حدیث کی کتاب بخاری شریف میں درج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو پہلوان دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت آپ نے آپ کو کابو میں رکھے غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے بہت ترین حالات میں بھی آپ نے جذبات و اس ساتھ پر کابو رکھنا چاہیے جس وجہ پر غصہ آ رہا ہو اس وجہ کا پوجھ لگانا چاہیے جس کامی کا پتہ چلے اس پر پردہ ڈالنے کی بجائے کھلے دل سے اطراف کر لینا چاہیے اور اسے دور کرنے کے لیے مصبت قدم اٹھانا چاہیے اپنی کامیوں اور کمزوریوں پر ہنسنا بڑا دل گردے کا کام ہے اور آلہ ضرف یہ ہے لیکن اگر یہ کام کر لیا جائے تو پھر چڑ چڑا پان پیدا نہیں ہوتا ترقی کی کاش میں اندھا دن سرگرم ہو کر اصابی تناو کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے اپنے کاموں کی منصوبہ بندی کر لینا چاہیے تاکہ آرام اور تفریق کے لیے مناسب وقت ملتا رہے مایوسی چڑ چڑا پن پیدا کرتی ہے اس سے بچنا چاہیے امیشہ زندگی کے روشن پہلو دیکھنے کے عادت ڈالنا چاہیے جب کبھی لوگوں کی باتوں اور رویوں پر شدید غصہ ہے تو بد مزاجی کا مظہرہ کرنے کی بجائے مسکرہ دینا چاہیے یہ کوشش مشکل سہی لیکن اس کے اثرات نہیت مفید اور دوراس ہوتے ہیں جب کسی پر غصہ آئے تو اس کے اچھے پہلو نظر انداز کر کے انسان صرف اس کی برائیوں پر نظر رکھتا ہے اچھائیوں کو پیش نظر رکھنے سے جذبات کو کابو کرنا آسان ہو جاتا ہے غصہ آئے تو پانی پر اسمِ الٰہی یا رعوفو دم کر کے پی لینے سے غصہ جاتا رہتا ہے سورتِ انام کی آیت نمبر اکامن میں اول آکر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر غصہ سے نجات کے لئے دعا کریں اگر قبولیت ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غصہ سے نجات مل جائے گی